موسیقی 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 ہم اس میں improvement کر سکتے ہیں اور ہر دفعہ ہر try میں آپ اس میں مزید improvement کر سکتے ہیں لیکن perfection کے level کو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے دوسری اہم چیز جو آپ کو our thinking سے بچاتی ہے وہ fear of failure سے نجات ہے آپ نے failure کے fear سے نکلنا ہے کیونکہ sometime ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا event ہوتا ہے جس میں ہم fail ہو جاتے ہیں یا جس میں میں وہ results نہیں ملتے جس کی ہم نے expectation کی تھی وہ ایک event ہماری زندگی کے باقی تمام events کو تمام actions کو متاثر کرتا ہے آپ نے fear of failure کی جو feeling ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو fear of failure کی feeling سے نہیں نکالیں گے تو آپ our thinking کا شکار ہو جائیں گے تیسری اہم وجہ جو ہے وہ آپ کا past میں stuck رہنا ہے یا future کی یادوں میں کھو جانا ہے کیونکہ ہمارے control میں صرف حال ہے present ہے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ present میں کر سکتے ہیں کیونکہ past ہمارے control میں نہیں جو ہو جو کا وہ واپس نہیں آسکتا اور future کے بارے میں جو ہماری prediction ہوتی ہے لازمی نہیں کہ وہ 100% ٹھیک ہو وہ ہماری assumption لازمی نہیں ہے کہ 100% ٹھیک ہو لہذا future بھی آیا نہیں ہے ہاں آپ اپنے past اور اپنے future کو control کر سکتے ہیں اپنے present سے لہذا آپ کو اپنا focus جو ہے وہ present پر رکھنا ہوگا آپ کو اپنا focus present کی situations پر رکھنا ہوگا آپ کو دیکھنا ہوگا prioritize کرنا ہوگا کہ کن چیزوں کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے اگر ایک ایسی غیر ضروری سوچ جس میں آپ stuck ہو گئے ہیں جو our thinking آپ کو stuck کر رہی ہے تو آپ کو اس سے نکلنا ہوگا اور finally آپ کو اس پورے process کو reflect کرنا ہے اپنے آپ کے بارے میں جاننا ہے اپنے thought patterns کے لیے awareness جگانی ہے اور اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ our thinking کا شکار ہوتے ہیں یا ان میں سے جتنی بھی باتیں میں نے ابھی تک بتائی ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو اپنی thoughts کو لکھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ اگر کوئی ایک thought بار بار آ رہی ہے اور اس کا آپ کی زندگی کی growth سے کوئی تعلق نہیں یا وہ آپ کی growth کو آپ کی motivation کو affect کر رہی ہے تو اس سوچ سے باہر نکل آئیں اور یہ تب بھی ممکن ہوگا جب آپ اسے لکھ کے کریں گے موسیقی